موسیقی 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 تو ہیں یہ اور اسکلز بھی لگتے ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ وہ جو ہے پروپرٹی ریل پروپرٹی میں بھی موجود ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور آج ان سے ان کے ویوز بھی لیتے ہیں ایزا وومن اور ایزا ریل اسٹیٹ ان کے لیے کیسا ایک اپورچنٹی رہی لیٹس جی میں ملوات ہوں یہاں پر بڑی ہی ٹالنٹیڈ وومن موجود ہیں آشا موتی والا فرم ریل اسٹیٹ سے اسلام علیکم ڈیوالاک اسلام اور سکے آئک اپنے پلیٹ فرم دیا آپ سے بات کرنے کا نہیں نہیں تھانکس پور کامی گا ہے اس پلیٹ فرم ویڈ مورن موجود سا بھی مجھے اچھا لگتے ہیں کہ ہیں یہاں پر ٹالنٹیڈ وومن ترپنور وومن یہاں پر آتے ہیں اور وہ ہر فیلڈ کو بڑا اچھے طریقے سے ریپریزینٹ کرتے ہیں اچھا جی آج ہم نے بڑی ایک مطلب بہا یہاں ٹاپک ہے اور لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کچھ بھی خریدنے جاتے ہیں کیونکہ اس پروپرٹی سے ریلیونٹ جو ہوتا ہے ایک بڑا مانٹ ہوتا ہے کچھ چھوٹا مانٹ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آزار یا دو آزار کی چیز لینے جا رہے ہیں ایک فیوچر لینے جا رہے ہیں اپنے بچوں کا اور اپنا جہاں وہ پرسکون زندگی گزار سکے اگر وہ لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ فیک نکلتی ہے تو کچھ لوگ تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کیا کہنا چاہیے ہیں اچھا ایک تو آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک یا دو ہزار روپے کی چیز نہیں لے رہے ہوتے ہیں یہ لاکھوں اور کروڑوں کا معاملہ ہوتا ہے اور صرف لاکھوں کروڑوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے میں اس کو اس طرح سے انٹرپٹ کرتی ہوں کہ یہ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں یہ خواب ہوتے ہیں جو لوگ بسیکلی اپنی نیکس شنیریشن کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کی زندگی کی جما پونجی ہوتی ہے جیسے ایک آپ کے مارکٹ گئے آپ نے کپڑا لیا آپ کو پسند نہیں آیا آپ کی کبر میں پڑا رہا وہ یہ پراپٹی اس طرح تو نہیں ہوتی ہے زاہرہ جب ایک بندہ پراپٹی لیتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ایک اچھے کنسلٹیشن کا کام ہے ایک اچھے کنسلٹنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے گائٹ کرتا ہے پراپٹی لینے کے لیے فرسٹ و الال جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ کہ آپ کی کانسلٹنٹ کا کام ہے کہ اچھے کانسلٹنٹ کا کام ہے کہ وہ اچھے کسپلور کریں معلوم کریں کہ what exactly the client demands جو خلائنٹ ہے اس کو خلائنٹ کے لیے چاہیے اس کو خلالدن کے لیے چاہیے اس کو رینٹل پر دینا ہے اس کو رینٹل پر دینا ہے اپارٹمنٹ لے ہے رینٹل پر دینا ہے یا کوئی زمین کا گھڑ لینا یا اس کی صرف زمینی کی خواہش ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اچھے کنسلٹنٹ کے اوپر کہ وہ اس کو اس طرح سے گائٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ایک خواب خرید رہا ہے نا اس طرح زندگی کی جما پونجی لگا دی وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں پلوٹ لوں گا تو میرے پوتے پوتیاں اس کے اوپر نواسے نواسے اس کے اوپر رہیں گے اچھا میں آیشہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ افکرس بہت سارے لوگ اس وقت ٹی وی آن کر کے بیٹھے ہوں گے تو نولیج بھی لینا چاہ رہے ہوں گے تو سٹیپ بے سٹیپ کیا لیگل طور پر ہمیں اویرنس ہونی چاہیے کہ ہم یہ ریلائے کر سکیں کہ آیا کہ یہ ویسے تو دیکھا جائے تو یہاں پر تو دودھ بھی لینے جاؤ وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ریل ہے کہ نہیں لیٹسی جو بھی بات ہے اب فر ایک زمپل ایک بندے نے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اللہ پاک نے اس کو پچیس سال بعد ایک استطاعت دی اس کے پاس اسی ہزار یہ ایک لاکھ روپے جمع ہو گیا اب اس نے سوچا کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے ایک پلوٹ لے لوں ایک بڑی مشکل سے مطلب اس نے اسی لاکھ ایک کروڑ جمع کر لیا ایک کروڑ کے اسی لاکھ ہی بول دوں اس سے زیادہ نہیں بولتی تو اب وہ سوچ رہے کہ یار میں ایک چھوٹا سا کہیں پلوٹ لے لوں اس پر تھوڑے پیسے لگا کے تھوڑی ایک سٹینڈ آور کر دوں اب مجھے بتائیں کہ وہ کیا کیا سٹیپ یوز کر سکتے ہیں اسے تو دس لوگ بولیں گے نہیں نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ یہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ وہ بچارہ سوچ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں تو ون بائی ون سٹیپ کیا ہے وہ دیکھیں ایک تو پھر سے بہت بات آجاتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ایجنٹ یا آپ کا کنسلٹنٹ اچھا ہونا چاہیے سیکنڈلی خود اویرنس پہ اس بات کیونی چاہیے کہ آپ اینو سی چیک کریں آپ ایریا چیک کریں کہ آپ کونسے ایریا میں لینا چاہ رہے ہیں اس ایریا کا ٹرینٹ کیا کہتا ہے وہ آگا جا کے کتنا بڑھے گا کتنا نہیں بڑھے گا کانفیکٹڈ ایریا تو نہیں ہے لیز ہے نون لیز ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آویرنس خود بھی ہونی چاہیے عوام کے اندر بھی ہونی چاہیے پھر یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کو اگلے 5 یارز میں 10 یارز میں اگر وہ پارٹمنٹ ہے تو آپ کو کتنا بڑھے گا اور ابھی ریسنٹ آپ کو کتنا رنٹل دے گا اگر آپ کو پلوٹ لے گا تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس پر پلوٹ لے رہے ہیں تو اس پر آپ کو کنسٹرکشن کتنے کی پڑے گی فیوچر میں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو لے تو لیں پلوٹ لیکن آپ اس پر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس سالے پیسے ختم ہو گیا اب آپ کنسٹرکشن نہیں کروا سکتے تو یہ سارے چیزیں خود جو بندہ لے رہا ہے اس کے اندر بھی چیز کی آئیڈنس ہونی چاہیے اور آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کیا ہے اگر آپ کی فر ایکزامپل اگر آپ منتلی بیسس پہ اگر آپ ایک ساتھ نہیں لے سکتے اسی لاکھ بھی بڑی اماؤنٹ ہے ابھی جیسا آپ میں ذکر کیا کروڑ تو چلے زیادہ ہو گئی اسی لاکھ بھی ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اسی لاکھ بھی لوگوں کا فوردن ہی کر سکتے ہمارے ہاں پہ 70% عوام جو ہے وہ میڈل کلاس اور سالری بیس جہاں پہ زیادہ تر تبکہ ہمارے پاس سالری بیس ہے تو سالری بیس تبکہ جو ہے اگر وہ اسی لاکھ رو پہ ایک چکمش نہیں نکال سکے گا صحیح ٹھیکے نا تو اس کے لیے بیلڈر ہمارے پاس بہت سارے چوائسے ہوتی ہے بیلڈر چوائسے دیتے ہیں کہ آپ ڈاؤن پیرمنٹ کریں اور اپارٹمنٹ بک کرا لیں اوکی تو آپ اس کی منتلی انسٹالمنٹ دیتے رہے پھر آپ اس کی منتلی انسٹالمنٹ دیتے رہے اچھے یہ بھی ہوتا ہے سمٹائم میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو وہ بکایدہ بتاتے ہیں کچھ تھوڑی می بھی نولیج اس طرح لی کے فرزم پر فلائٹ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو لان دلا دیں گے اور وہ پوری اس کی رسپونسبلیٹی لیتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے لاکھ روپے دیلا دے اور وہ پھر بندہ دیتا رہتا ہے اس کو کتنے ٹائم تک دینا ہے تو وہ کیا ہلک میں ہڈی بن کے نہیں پھنس جاتا اس پردو مجھے یہ بتائیں کیا لان لے کے کام کرنا چاہیے یا اگر ہند ڈریکٹ مطلب cash payment پر کام کر لے دیکھیں 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 بلکو دیکھیں دیکھتا ہے آپ کی اپنی فیزبیلٹی کیا کہتی ہے نمبر ٹو دیکھیں مارکٹ میں ہر چیز آپ کو ویلیبل ہے ٹھیک ہے لون پہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ بلڈر سے منتھلی اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہے پلوٹس پہ منتھلی انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہے تو وہ دیپینٹ کرتا ہے کہ what exactly you are convenient with آپ کو کس چیز میں زیادہ آسانی محسوس ہو رہی ہے یا اگر آپ کو کنسل ان اچھا ہو گا تو وہ آپ کو اچھے سے guide کرے گا کہ آپ کو زیادہ پلان میں کون سے آپ کو آسانی زیادہ ہو رہی ہے because bank سے بھی لون لینا کو آسان تو نہیں ہے آج کل کے زمان میں میں یہ سوچو جب اس سے زیادہ زائیسی باتیں دینا پڑتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں نے تو ایسا کہا ہے کہ وہ ابھی تک دے رہے ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہا پھر آپ کو بتا ہے کہ bank کے لون میں بھی آپ کو بتا ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس میں بھی change ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایزی بینک لون لگتا ہے تو وہ بینک لون کی طرف جاتے ہیں لیکن بہت سارے عوام ایسی جو ابھی جو نیو انٹردکشنز وی وی ہیں کہ آپ انسٹرولمنٹس کے اوپر اٹھائیں پلوٹ اٹھائیں انسٹرولمنٹس کے اوپر یا آپ 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 اپارٹمنٹس اٹھائیں تو وہ کافی سکسیسپل ہے لوگوں نے ڈلیور کیے ہیں اچھا آج شب میں ایسی پوچھتی ہوں ایک آپ سے یہ سفید پوشت لوگوں کو ٹھیک ہیں نہیں کہتی اور میں ہمیشہ ان لوگوں کو سفید پوشت کہتی ہوں جو بڑی تھوڑا تھوڑا جوڑ کے کمیٹیاں ڈال کے اپنے ہزبینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمارا ہری فیملی بچوں کے لئے ہو جائے ان لوگوں کے لئے آپ بہترین آپ کے پاس کیا اوپرچونٹی ہے کہ وہ اس طریقے سے بغیر کوئی پروبلم یہ چیز تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ میں لے سکتے ہیں آپ کیسا ان کو ایک آئی ڈیا دے سکتی ہیں دیکھیں سفید پوشت ایسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے اور ابھی جس طرح کی انفلیشن چل رہی ہے جو حالات چل رہے ہیں تو ایک بہت بڑی عوام کی تعداد ہے جو اسی زمرے میں آتی ہے اور جن کو ہم یہی بوت اینڈ میٹس اس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بچار رہے ہیں تو اس ہی میں ختم ہو جاتے ہیں at the end of the month وہ اس ہی میں ختم ہو جاتے ہیں ایسے آپ کو کو centی آل رہے ہیں né اسے بتائے آل already صلو اللہ علیہ ڈیا ایسے ہی کم کم آپ پوڑیںивается ان طرف کی موقع 30 간یں اس کا نام بتاؤ اگر وہ سن رہے تو جیبل والے بھائی یہ ہمارے سبی کی پرگیم ضرور لگایا کریں تعلق منکتہ ہو جاتا ہے اچھا جی آئیشہ موتی والا بیٹھی میں ان کو میرا بہت سلام ہو ہماری خواتین کافی کم ہوتی ہیں اور وہ تدویہ کرتی نہیں ہے اور ماشاءاللہ بڑا سکا کام کرنی ہے آئیشہ سے میرے کچھ سوال ہیں کچھ یہ ہے کہ ہم لوگ پیلی سن رہے ہیں بھائی بیلڈنگیں بن رہی ہیں بعد میں لوگ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے وہ ایلیگل ہیں اب آج جب ہم کسی بیلڈنگ کو لیتے ہیں تو ظاہر ہی پاتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی وہ دیتا ہے سرٹیفیکشن یا جو بھی وہ ایناسیز دکھاتا ہے وہ تو ظاہر ہم اس کو صحیح سمجھے گے جب ادارے اس کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی وہ بیلڈر بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ فائننسر بھی چلے جاتے ہیں اور جو اینڈ یوزر ہوتا ہے وہ بھی چارہ سفر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی بیلڈنگ جو نیس کا ٹاپر گرہ ہے اس میں کیا ہو اینڈ یوزر ہی تباہ برباد ہوئے باقی تو کچھ بھی کسی کو کچھ نہیں ہوا جو اپروول دیتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا کوٹس بھی جو ڈیسیشن دیتی ہیں وہ گئیں اس کا بیلڈنگ دیتی ہیں فوری طور پر گرانے کا لیکن میں اپنے علاقے سے بفرزون میں رہتا ہوں یا نورٹ کراچی کے علاقے یا نورٹ آغابات کے علاقے اس پل آپ یقین کریں پوشن پر پابل نہیں ہے پوشن بن رہے ہیں تو اس کو کوئی منٹری کرنے والا نہیں ہے تو یہ جو ساری عوام سفر مجھے اب میں آئیسے سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی بلڈنگ خرید نہیں ہے یا کوئی پلیٹ خرید میں ہے کوئی اپارٹمنٹ خرید میں ہے تو مجھے کیا دیکھنا پڑے گا اگر میں سب کچھ دیکھنے کے بعد وہیں کھڑا ہوں تو پھر میں کس ایتھارٹی کے پاس جاؤں پا یہ میرا پوشن ہے تینکی سو مجھ تینکیو یایا تینکیو سو مجھ جی دیٹیل من کا آنسر دیجئے دو سوال ہے لن کے جی بلکل یایسا آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ہماری بیشتر عوام کا سوال ہے یہ صرف یہ نہیں یہ دو تین لوگ پوچھ رہے ہیں تقریباً ہر وندے کے زبان پر یہی سوال ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے بکوز وہ ایک سانے ہاں اس کو ویویل کنسلر ریٹا سانے ہاں کہ وہ ایک سانے ہاں ہوا ہے کہ لوگ رہ رہے ہیں رہائش پہ ہیں لوگ پر اس کے بعد ان کو ایک کو ایک کوئیٹ کرنا پڑا دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات بولوں گی تو بھی ایک پوزیٹیف سائٹ کہ ہم جو ہے وہ ایک کو لے کر جنرل کے اوپر تو ہم لوگ تپسران نہیں کر سکتے کہ ہم ایک غلط چیز کے لئے کہ ہم سب ہی غلط ہیں یہ نانسافی ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جو بہت ڈیڈیکیٹیٹلی اپنا کام کرے ہیں بہت سارے بیلڈر جیسے ہیں اور بہت سارے ایسے ڈیڈیوپرز ہیں جو بہت ڈیڈیکیٹیٹلی اپنا کام کرے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بہت زیر نانسافی ہو جائے گی دوسرا یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہمارے پاس شیک اند بیلنس میں جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ پیچھے جا کے جو وہ لینکو جاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اب مسلا یہاں پہ آجاتا ہے کہ رابی چینج آف تی گورنمنٹ آپ کو پتا ہے یہ تو ہمارے ہر سیکٹر میں مسلا ہے کہ رابی چینج آف گورنمنٹ کی ویسے پولیسیز وہ رابی چینج ہونے لگتی ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ اسیو آتا ہے جو بیچ میں جو جتنے تیزی کے ساتھ بلڈنگز مونہ دم کی گئی ہیں وہ سارے ایشوز آتے ہیں لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب ہم اللیگل تعمیرات کٹیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اللیگل تعمیرات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی بارشوں میں کیا حال ہوا تھا بہت بورا پھر مسلاحی کہ ہم ہی لوگ رو رو رہے ہوتے ہیں اچھا میں کوششن کرنے والی تھی میں یہ پوچھنے والی تھی کہ پہلے تو ہم لوگوں نے لوگوں کے حوام کی بھر پھر میں نے کہا آپ لوگ بھی افکورس بہت سارے پروسیجر سے گزرتے ہیں لیکن ایک بات میں نے دیکھیں آپ لوگوں کو اپروول دے دیا جاتا ہے آپ لوگ کس طریقے سے اپروول کرواتے ہیں بعد میں وہی چیز یہ بھی تو دیکھے جائے کہ آپ نے پیسے بھی دی ہوں گے ایسا نہیں کہ نہیں دی ہوں گے لیکن پھر اتنے سالوں بعد پتا چلتا ہے وہ اللیگل ہے لوگ تو پھر پریشان آپ لوگ تو کوئی مطب میں آپ کی بات نہیں کری پھر وہ بیلڈر نہ نظر آتا ہے جس طرح یایا نے بات کی وہ تو سب خائب ہو جاتے وہ عام عوام بڑی پریشان ہوتی ہے دیکھے پھر وی والی بات ہے کہ گورنمنٹ کا بسکلی گورنمنٹ کا وہ لیگل پیپر ہے اس کی کیا ویلیوز نہیں ہیں نہیں ویلیوز ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں دیکھے کتنی ساری بیلڈنگز آپ کے سامنے گھڑی مہین ہیں اور ساری تو مہنہ دم نہیں ہوتی ہیں یہ بات ہے جو نو سیز پراپر آپ کی جو اس بی سیز کے ساتھ جو ہوتی ہے یا کڈی کے ساتھ ہوتی ہے اس بی سیز کے ساتھ تو وہ تو آپ کے پیپرز ہوتے ہیں وہ پر پراپر ہوتے ہیں ہم ہم کسی بیلڈر کی بیلڈر کی بیلڈی بیوکوٹی ہوتی ہے ہمارے پر یہی ہوتا ہے ہم سستی چیز دیکھے پھر ہر جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ تو مجھے سسطہ دے چلو وہاں پہ چلے جاتے ہوں میں تو وہاں پہ پہ پھر بھنس جاتا ہے بندہ یا آپ کو آپ کا ایجن بے وکوپ بنا لیتا ہے کہ چلے آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ چلے جائیں آپ کو سسطہ مل رہے ہیں تو وہاں پہ اسی لیے میں آپ کو ستارٹنگ میں یہ بات بولی تھی کہ when you are buying something you are actually not buying a commodity only it's not like a dress you are buying from a market آپ ایک زندگی بھری کی جما پونجی لگا رہے ہو آپ اپنی جنریشنس after generations کے لیے چیز خرید ہو تو you should be aware زیادہ ہونا چاہیے آپ کو اچھے سے چاند بین کر کے لینا چاہیے اچھا سا ایک بات میں نے دیکھ کی آئیشہ کہ کچھ نام کے ایکسکلوزی برینڈز ہیں جن کے نام ہیں اس میں کوئی شک نہیں because میں کہوں گے وہ پاکستان میں ہیں پاکستانی ہیں اچھا لگتا ہے جیسے سٹار مارکٹنگ ایک بڑا نام ہے سین مارکٹنگ ایک بڑا نام ہے پھر بہریہ ایک بڑا پروڈیکٹ ہے پھر سائما میں نے بہت ٹائم سے سن رہی ہوں کہیں پر بھی اس کا پروڈیکٹ لگتا ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہو تو پہری سیل آؤٹ ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ نو کمپرومائز مطلب انہوں نے کہا کہ اوثنٹک ہیں تو اوثنٹک ہیں لوگ آنکے بند کر کے ان کے اوپر رلائے کر سکتے ہیں میں پاکستانی اچھا کمپیر بہت سارے ایسے ہیں جو ایک ایک برینڈ لیکن ایسے برینڈ کے علاوہ کچھ لوگ آ رہے ہیں لیکن لوگ اس میں اتنا ڈرتے ہیں لیکن ان کے وہ ریٹ جو ہے لسٹ کم ہے تو لوگ جلدی سے انبسمنٹ کر دیتے ہیں بعد میں پھر لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے یہاں تو مسئلہ آتا ہے کہ ہم چیز پہلے سے پروپر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں سستی مل رہی ہے بلکل تو وہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بلکل صحیح بولا کہ یہ برینڈز ہیں بہت سارے ایسے بلڈرز ہیں جو سالہ سال سے کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں جن کے ابھی بھی پروڈیکٹس آرہ ہیں اور آتے رہیں گے پلس جو ایسے ہوتی ہیں آپ لوگ چیک کیا کریں کہ ایسے پروپر ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے ایک عزائی سی بات ہے جس نے میں بات کر سکیں اور آج ہم نے کوشش کی ایسے ہوتی والا میں ساتھ ہی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آپ کی پروپرٹی سے اگر آپ نے کچھ لینا ہے کوئی ایریا کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر میں یہاں لینا چاہ رہا ہوں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں تو آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں پی ٹی سی ایل نمبر سکرین پر موجود ہے آپ ہمیں کال کریں اور آنسر دیں گی ایسے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا مرسات ہی رہنے میں بھی ہمارسات ہی آ لیں گے بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ بھٹ سبھی کے ساتھ